جی دوستو تاریخ رقم تھی رہی ہے چوتھوں باب سندھ لٹریچر فیسٹیول جو لکھی جی رہا ہے مختلف سیشنز بھی تھے ان پیا جیکی ایسا الیکٹرانک ڈائری ہے جی اینا فیس بک پیج وسیلہ وہاں تاہی ہوں لائیو سٹریمی پہنچا رہا ہوں پر اگر اگر سلسلوں اے ملاقاتوں جو کچھ فیڈویک بھی بٹھ جے تاثرات گردن انہیں نسان جے موزوزین خان جے کہ ایسا الیف جے انہوں نے مختلف سیشنز جے ایک ویور جی اسے تمہیں بے حصو رہن پیا ہے مجھے خوش قسمت دیدنہ وقت سلسل جے صحافت جی شعبے ساتھ آلو کنڈڑی کی ایڈو نالو جے کہ ماشاءاللہ سینئر صحافت ہی حوالے ساکھ آس انہیں جی اہم فیسٹوال کلی طورتے دا کیا داری سو یہ فیزا مجموعی طورتے دا تمام بہترہ اسے لیف جی سجی ٹیم کے مبارک چوتھوں سالہ پہنے سال کھانوڈی سانڈی سندہ پہ آچوں اے کراچی کھانوڈی کشمور تھائیں گری وڈی شرکت مانون جی آئیں سندھ جے سمورہ نا اونان مانون کے جن کے مانون بدرن تھا چاہیں انہیں سبڑی مانون جی شرکت تا اینہ کھانوڈی کا مسبت سرگرمی بھی کہہ رہی تھیں دی کہ ایک اینہ کڑی مانون گوúsica موسیقی 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 سن جو روزگار سن جو نوجوان جو فیوچر انتے بارے لکھمانوں کو ٹویٹس کرے پانجو ازہار کن تھا حکومتوں تھرثلے میں چیتھو انجان کمیٹیوں تھائید ہوئی ایڈو بڑو رییکشن ہاں ایڈو بڑو پریشن ہاں تا ہی سب مجھو خیالات اندر اسے لیف میں اساں کے پہنجے مواشرے جا نوان موزو کھانا پاوندہ نوان بحث لائینا پاوندہ اوہے نوجوان جن کے کے نتو سنانے ہیں آج جمالی کے ہر کو سنانی دو تاہاں اسٹے تے بیہارین دو پر ایڈا لکھے نوجوان ہیں جنن کے کے نتو سنانے ہیں انہیں کے اسٹے تے آنے انہیں کے موکوڈین گورجے انہیں کا پچھان گورجے تاہاں سندھ توجی نظر میں چھائے ملی مہربانی بلکل ہی آئی ایک اما سمجھا تو سینئر جو جنرل ناتے یہ ایک فرض جڑے تو تو ایڈا لکھے ہم اپنے بچوں کو کیا آپ پڑھا رہے ہیں اس لائیو سٹریمنگ کے تھوڑھ موجود ہمارے گیس ٹھیکرز چانل رہے اس وقت ہماری خوش نصیبی کہ ڈاکٹر نازر محمود ہمارے ساتھ موجود ہے آپ اسلام آباد سے خاص طور پر اس ایس ایس ایف کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے سر کیا آپ کا اوورال ایکسپیرینس رہا اس ایس ایس ایف کو اٹینڈ کرتے ہوئے بہت اچھا بہت اچھا اور اچھی بات یہ کہ ایک تو یہ سارا نوجوانوں نے منیج کیا نصیر گو پانگ اور زویب کاکا وغیرہ نے اور ناجیا نے لیکن بڑی خوشی ہوئی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں تمام زبانوں کے لوگ موجود ہیں تمام پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اور موضوعات بڑے ڈائیورس قسم کے تھے یعنی اس میں تعلیم پہ بھی بات ہوئی ہے سماج پہ بھی بات ہوئی ہے سیاست پہ بھی بات ہوئی ہے لٹریچر پہ بھی بات ہوئی ہے تو یہ اس لٹریچر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا جو اسکوپ ہے وہ بڑا وسی ہے تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز بہت ضروری ہیں ہمارے ہاں کیونکہ اسی سے نوجوانوں کو سمجھ ملتی ہے ہمارے ہاں اور چیزوں سے اسکول کی درسی کتابیں جس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ اور شعور نہیں دیتی اچھا میڈیا پہ بھی پابندیاں ہیں میڈیا پہ بھی ہم وہ بات دی کر پاتے جو کرنی چاہیے تو اس طرح کے فیسٹیولز میں جو سیشنز ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں اس لیے کہ اس میں کھل کر بات کی جاتی ہے بنیادی سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور آج کے نوجوان کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو بنیادی سوال اٹھانے چاہیے ہمیں ایک چیز اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک طرح کے ایونٹس میں سب سے اچھی بات جیسے آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ بات ہو رہی ہے لیکن کیا یہ صرف نشستن گفتن برخواستن تک محدود رہے گا یا کچھ انڈیکیٹرز بھی ہمیں تیہ کرنے چاہیے کہ اس بار اب جگر یہ ایس ایل ایف ہوا ہے تو اگلے سال جب ہم ملیں تو کچھ ہمیں ابجیکٹیوز کچھ ہمیں گولز کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا اتنی تبدیلی اس ایس ایل ایف کی یا کوئی بھی فیسٹیول ہو جس کی وجہ سے آ سکے کیا یہ اس طرح کا بھی مورک ہو سکتا ہے ابجیکٹیوز بن سکتے ہیں نہیں میرے نہیں خیالے بن سکتا ہے یہ سوال آپ کا میرے خیال اس لئے درست نہیں ہے کہ یہ بلکل ایسی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی آپ نے کوئی لیٹریشر پڑھ لیا تو معاشرے میں کیا تبدیلی آگئی ہے تبدیلی کا عمل جو ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے بہت آہستہ ہوتا ہے اور جو امام کا لوگوں کا شعور اور سمجھ بڑھنے کا عمل ہے وہ بھی بہت آہستہ ہوتا ہے تو کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی سے یہ توقع کرنا کہ ایک فیسٹیویل ہوگا تو اس سے آگے کہ کیا اوبجیکٹیو ہوں گے دیکھیں بعض لوگ ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں بعض لوگ انٹیلیکچول ہوتے ہیں تو ایکٹیویسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی سرگربیاں کریں انٹیلیکچول کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان سیاسی سرگربیوں کے لیے دانش فرام کریں تو اس طرح کے جو فیسٹیویل ہیں وہ دانش فرام کرنے کا کام کرتے ہیں ہمارا کام یہ نہیں ہم نے کیا ہے ہم بھی ایکٹیویسٹ رہے ہیں سیاسی کارکن بھی رہے ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ ایکٹیویسٹ سے انٹیلیکچول کی طرف جاتے ہیں گریجویٹ کرتے ہیں تو اب ہر ایک سے یہ توقع کرنا کہ وہ پوری زندگی ایکٹیویسٹ رہے گا جہاں تک ایکٹیویزم ممکن ہے وہ کرنا چاہیے لیکن جو دانشوروں کا کام ہے وہ دانشور کرتے ہیں جو ایکٹیوزم کا کام ہے وہ ایکٹیویسٹ کرتے ہیں اور دونوں ساتھ مل کر چلتے ہیں لیکن فیسٹیول میں یہ طبقہ نہیں کی جا سکتی کہ اس سے کوئی سیاسی مومنٹ آپ چلا لیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر نازر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایل ایف جاری ہے ہماری دیگر شخصیات سے گفتوکو جاری ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ہمارے ساتھ رہا ایس ایل ایف جاری ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں 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 ہم شاید نائنٹھ میٹرک میں آیاں آئے وہ خطو لکھے ہو پروفیسر کے سناک پال صاحب جن کے سائیں ہیں جو ساتھ آئیتے موجود ہیں کھین تو یکینا نیاد نہ اندھوں پر ہو خطو نا جو سائیں جو جوابی خطو مجھے آیاں تاہیں آرکائبز میں موجود ہے یہ محبت ہوتا ہے جو سر جسی تاہاں کے داری خوشی تھی سائیں مانو میٹی جو ٹھہلا مانو کے وڈائی ٹھے نتی دھولتنی جو ہی پیغام چلا سائیں جو نا آکڑوارن عدی بنتا ہی پہنچے جے کے پانکھیارا اچھا سمجھنا ہے تاہیی وری لتیف جی سٹر یا تھی اچے سو نا کہیں شے میں جے کی منج تراب جے کو مٹیا میں گوڑا وہ کہیں شے میں نہ ہے مٹی جو گوڑا نے مانا ہیا کچھ جو نہ ہو جانا آئے مانو کچھ بھی نہ ہے سو یہ تاہاں جو محبت ہون مجھے ڈسنڈن جو محبت ہون جے کے ساتھا پیار کن تھا انہن جا تھوڑا چھالا ہے تا انہن وٹریڈی خوبصورت دل جے کے ساتھا جگال سمجھی سکن تھا اللہ صحیح تمہیں کہ خوش رکھے تھا آئیں آبادو جو آئیں جو فیض ورائی دار ہوں ایسی فیض ورائی دار ہوں جنرلیشن گیپ جو اساں گڑی مختلف دور میں گالبودھا آیا آئیں ہوں ماں سمجھا دو دہ ہی میلا انہا والے ساں ڈاڈو اہم رول اہم کردار دا کن پیا تمہاں چھے کے کیا داری سو سر تمہاں خوبصورت سئی پانجو ورسو نئے نو جوانن جے حوالے کرن جو ہکڑو ذریع ہوا پانجی بولی کے بچان جو ہکڑو طریق ہوا اساں ایمانداری ساں نیٹھائی ساں نیمانائی ساں پانجو ہی ورسو ہننن میلن جے ذریعے ورسو پانجے نواجن دے نئے نسول دے منتقل کرن چاہیوں تھا اے چاہیوں تھا تا انہاں سبنی ایمانن ساں ملو جن کے تواں پڑو تھا جن کے تواں ڈسو تھا اے انہاں مانن جو فرضات پیار ہے پابو ہے ایمانداری ساں پانجی بولی پانجو عدب پانجو اخلاق اے پانجی سانیا حبے پانجے نئے نسول دے ٹرانسفر کن انہمیں ماں ضرور تعریف کرنم الیکٹران نکس ڈائری جے دیکھے ہر پروگرام کے مجھے گھر ویٹھے موکے دیکھا رہی نان مجھے ہوئے سجن جن کے ماں سارے آن تھو ہوئے دیکھا رہی نان تا اجو جے دورہ جو خاص کر رہنا کوویڈ میں بہترین زریعہ الیکٹران نکس ڈائری جے کا آساں کے گھر ویٹھے ہیڈیو میفرن جو دیدار کر آئے تھی آنے جے کے روڑی میں ویٹھان جے کے امریکہ میں ویٹھان جے کے دوبائی میں ویٹھان تا سا آنٹ شاتھی رہوا وڈیو مبارکون سبنی سندھن کے مبارکون سندھ واسن کے مبارکون آساں سبنی مولین ساں پیار کرنا بارا ہے ماں اردو میں لکھا انگریزی میں لکھا سندھی میں لکھا سب ہی خوش ہو جو مانو مانو ساں پیار کرے آسان جو پیغام یہ ہو جی ساتھیو چوتھیں کڑی سندھ لٹریچر فیسٹیبل جی جاری ہے سی موجود ہیں پاکستان آرٹس کاؤنسل کراچے میں جی تے مختلف سیشنز میں ہمان مختلف نالے وارن لکھا کن عدیبن شائرن ہیں بھی ان سیشنز میں جی کہ آسان جا موجود محسزین ہیں نوان لکھنڈران سبنی کے سٹیج نامو دو ہے ایک سیشن جی کو نوولز دیوالے ساتھ ہو آسان جنالے وارن لکھا کدیب سائن نوولزٹ اخلاق انساری صاحب ان میں شرکت کئی سنن سیشن ماشاءاللہ بھرپور رہے ہو پر جان چاہیدہ سی کلی طورتیں سائن ایس ایلیف جوالے ساں اوہاں چھاڑی ٹھوپ پسیوں جی تے نوجوانن جی جی کا شمولیت ہے شرکت رہی ہے یا جن موزون جی تے انتخاب تھے ہوئے اوبرال ہواں جی اچھا ہوئے نوالے ساں تجیو ہے سیدھی نوجوان حقیقت میں جی تروں محسوس تو کرے یا پڑے تو یا ہن جو لیٹریچر میں نہیں صرف لیٹریچر میں پر اکڑے یہ کرے چاہے جے جو فنون لطیفہ میں جے کے پہ انہیں جا آہن شعبہ انہیں میں ہو انتہا درجے ساں تاکت جو ورنم انہیں ساں آئے ماں سمجھاں تو آسان کے کہیں بھی حوالے ساں کہیں بھی فیلڈ میں مایوس تھے ان میں خوابے بھلی ایجوکیشن نو جے ایجوکیشن تے گالیوں تھیوں آئے جو کوئٹریہ تے گالیوں تھیوں نویلہ تے تھیوں کہانیوں تے تھیوں پالیٹیکس تے تھیوں میڈیا جے کردارہ تے تھیوں پر اچھے اندازت ہاں نوجوان انہیں کے ریسپانس دنوں بلکہ ہوتے گالہائے ہوئے ہو یہ ماں سمجھات ہوتا کہ کئی سندھ جنہیں تاریخ خیرہ کرتی اچھا اکڑی گال سر چھو جو ساں سائنٹیفک دور ہمیں ہر سرگرمی ہے جو بارے میں اکڑی گال ہے ہم خام خیالی چھو جائے ہیں فیسٹیول ساں جوڑے علمانوں نے خواہش ہو جیتی تھی جو امپیکٹ چھا پر اوپا ہے ایک لو سوشل امپیکٹ اوورال چھا تبدیلی انہیں کے کونٹی فائب کرے سکو دا اسی اصول میں چھاہے تھا کرے کرے کموں اکیل آئے پر شکارت ایک اکیل آئے پر ختم کرنا دیلا کڑیا ہے انہیں ساں چھاتھوں ملے ملے ایوتھو تا سامنے جکا سگر یا نو عزم یا نو آرستہ گولتا ایڈینموں نے ساں فیسٹیول جو بھی یو ہی کم تا ساں کے نئی سکتو عطا کرے نئی آئیون توڑے ملڑا جوڑا آئیں پانچ دھرتیتے ہو جڑا جو ایک رو مقصدہ پانچ دھرتیتے ہو جڑا یہ جو اہیں مضبوطیہ سامنے تیلیویشن جی دنیا جو کڑا رو نالو جائے کو ماشاءاللہ پہنی اداکاری ہے جی دھرتیتے ہو جانو ماشاءاللہ یہ سچا وونڈرفول پرسنیلیٹی انڈالی زبردست ہونے جی اداکاری بھی ساہی پشار دباسی صاحبہ صاحبہ موجود ہے بہت خوش بہت خوش اللہ ساہین جب ملوانی سلام خوش آئیو ملان جو اکڑا مضو ہے اوچ تو ملاقات ہوں جی کتھی دیو ملوانی ایمیلیا اوچ تو سونا بہت خوش آئیو عالاکہ سبنی عالم مجود سے موش سلام سبنی کاغمت کو مجود سے موش سلام پر سچی گا لیا ہے تیلیو اچھنا جو موکہ تمام گھنو فائدو پہو وہ فائدو پہو تو موکہ تمام پرانا پرانا دوست موسا ملیا جائمی تاہاں انام اباسیہ زرابہ تارکہ تمام پرانا دوست کافی ٹائم موسوارب ملوانی سکی ہمیلے میں اچھی ہوا ملاقات ہوتی ہیں میلے ہمیشہ ملاقات ہوتی ہیں ہمیشہ ملاقات ہوتی ہیں داری خوشی تھی تھے سچی گالا میں ایڈو ایکسائٹیٹڈ ہے جو بکے میں نے خوشی ہے کہ بیان نتو کرے سکا توانجا ایکسپریشنز ماشاءاللہ سب کچھ بیان کرنے پہ آسان تھوڑی چاہید آسید ہے یہ جگہ گہما گہمی آئے سندھ جو شعور ہوتے گردتی ہوئے سندھ میں نوجوانیں جو اکروں تب کو بڑھوئے تھے نظر اچھے پہ آسانیوں بہنر ہوئے تھے موجود ہیں یہ گہما گہمی ایک اداکار جیسیت میں ایک فنو لطیفہ سال آگیا پہل مانو جیسیت میں چھو جو دادو تحسین سب کچھ انہینی جمرہونے منت ہے کیا دادو سوئے ہو سب کچھ تمام خوشی تھی محسوس تھے سچ پچھو دمام ہو کہ یہ ایسپیکٹیشن نہیں تھے ہیترو ریسپانس ملا دو خاص طرح سان نوجوان اسان جو نوجوان تب کو تمام کنوا انہیں میں بھلے گھر سو جن پیمیل سو جن یا شوکرہ ہو جن یا بھائی سو جن نوجوان تب کو سٹھو آیا اسان جی یہاں کامیابی آتا اسان جی نوجوان تب کو اسان جی ادب دے اسان جی سکا فتھ دے انہیں جو لادو تھے ٹھیکا آج گھٹ ہے سبانے ودی کتھ دو یہاں تو انہیں خبر پہن دی یہاں کنی خوشی جی گھالا تو آئین آئین نظر اچھن تھا پیا تمام کنی خوشی تھی آئین نظر اچھنی خوشی تھی